اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جی وہی روڈ ہے عرفات کا وہی روڈ جس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا پہلے بھی نمبر ٹو زون اور یہ سامنے ہے جی سٹیشن تو چلیں اندر چلتے ہیں اور آج کی پوزیشن دیکھتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے یہ ہم نے دیکھا تھا یہ جو خیمہ تھا یہ تیار ہو چکا تھا اور اس کے اندر کی بھی ہم نے زیارت کی تھی اندر کا بھی وزٹ کیا تھا اور آج انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں اور مجھے بہت سارے خیمہ تیار نظر آ رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون کون سا خیمہ تیار ہو چکا ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر روشنی ہے یا نہیں اگر روشنی ہے تو اندر سے اس کا بھی پتہ چل جائے گا روشنی نہیں ہے اندھیرہ کیا ہوا ہے آج بھی اندھیرہ ہی ہے لیکن ہے تیار بلکل یہ دیکھتے ہیں جی بلکل تیار یہاں پر ابھی صوفے لگیں گے جیسا یہ صوفہ رکھا ہوا ہے نا ایسے ہی صوفے یہاں پر لگیں گے اور حجاج کرام کے آنے کا انتظار کیا جائے گا یہ سامنے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے یہ جی واش رومز اب تک میرا خیال ہے نل تو نہیں لگا ہے واش رومز کے نل نہیں لگا ہے اب تک ایک دفعہ ری چیک کر لیں جی بالکل نل نہیں لگا اب تک اور یہاں پر بھی باہر بھی نل نہیں لگے ابھی تک لیکن کام ماشاءاللہ تبارک اللہ جاری ہے یہ دیکھیں یہ پردے لگنے شروع ہو چکے ہیں یہاں پر یہ پردے لگ چکے ہیں صرف اور صرف نیچے اتارنے کے لیے روکا ہوا ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ ٹینٹ تقریبا پورا ہونے والا ہے ایسی تو پہلی لگے ہوں میں اور باقی پائپ لائن بچ چکی ہے یہ دیکھیں یہ ٹینٹ بھی تیار ہو گیا اس طرف کام چل رہا ہے توڑ پھوڑ کا ابھی بھی توڑ رہے ہیں کوئی کام ابھی یہاں پر باقی ہے کرنے والا یہ دیکھیں جی میرا خالد یہ تار یہ تار بچھانے کے لیے توڑا جا رہا ہے پوری تار اس طرف بچھے گی موٹی تار ہے اس لیے اس کو زیادہ اندر کرنے کے لیے توڑا جا رہا ہے چلیں باقی ویزٹ کرتے ہیں اس طرف جاتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں کہ کون کون سا خیمہ تیار ہے دیکھیں جی یہ خیمہ بھی تقریباً تیار ہو چکا یہ دیکھیں خیمہ کے اندر درخت کتنا پیارا سین لگ رہا ہے بہت زبردست بہت زبردست اچھا جی آگے میں نے دیکھا تھا کہ اور بھی خیمہ تیار تھے یہ دیکھیں یہ خیمہ بھی تقریباً تیار ہو رہا ہے اس کا یہ سارا سامان رکھا ہوا چادریں اس کی بھی رکھی ہوئی ہیں لگانے کے لیے فیٹ کرنے کے لیے اس طرف دیکھیں یہ خیمہ بھی تیار ہو چکا ہے اس کی پوری کی پوری چار دیواری لگا دی گئی یہ صرف اس سامنے کی جو سائیڈ ہے یہاں نہیں لگایا باقی سب لگ گیا یہاں پر جو ہے وہ کالین بچھائے جائیں گے کالین بچھانے کے بعد اس کو یہاں سے سیل کیا جائے گا بند کیا جائے گا یہاں پر کچھ بنا رہے ہیں یہاں پر کیا بنا رہے ہیں مطبخ بنا رہے ہیں کچن بنایا جا رہا ہے یہاں پر یہاں پر چولے رکھنے کے لیے چولہ رکھنے کے لیے کچن بنایا جا رہا ہے یہ کتنا دن ہوا اس کام کو زیادہ دن نہیں ہوا نا کب شروع کیا آج شروع کیا کل شروع کیا دیکھیں ماشاءاللہ کل شروع کیا اور یہاں تک یہ سارا اس کا کام ہو چکا ہے اور یہ اس کے اس کی فٹنگ کے لیے لوہا تیار ہے ہر چیز فٹ کرنے کے لیے لوہا تیار ہے لگانے کے لیے یہ ہودا جا رہا ہے ایسا لگانے کے لیے ماشاءاللہ تبارکاللہ سبحاناللہ اچھا ادھر دیکھیں وہ سارے خیمیں تیار ہو رہے ہیں یہ چیز نہیں تھی جب ہم نے پہلی ویڈیو بنی تھی اس وقت خیمیں تیار نہیں تھے لیکن اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر خیمیں والا اپنے خیمیں تیار کر رہا ہے اپنے حساب سے یہاں پر ماشاءاللہ زیادہ تیزی سے کام چل رہا ہے یہ دیکھیں یہ بھی تیار اس کے ساتھ والا بھی تیار اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ ابھی تھوڑ پھوڑ بھی چل رہی ہے وہ کس چیز کی چل رہی ہے آوازیں آ رہی ہیں اچھا یہ خیمہ بھی دیکھیں تیار ہو چکا یہاں پر صرف دو ایسی ادھر لگے ہیں اور دو ایسی ادھر لگے ہیں لیکن جب یہ ساری رات چلیں گے دوسرا دن شروع ہونے تک یہ چلیں گے تو موسم ٹھنڈا ہو جائے گا دروازے بند ہوں گے اس کو میں دروازہ کہہ رہا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر بھی ویسی توڑ پھوڑ چل رہی ہے فٹنگ کرنے چل رہی ہے یہ دیکھیں بہت بڑا خیمہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ یہاں پر فٹنگ کی جارہی ہے خیمہ کی یہ بھائی فٹنگ کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ اس خیمے کی جو باہر کی جو چار دیواری ہے کپڑا جو کپڑا ہے وہ اس پر بانگا جا رہا ہے یہاں پر اس طریقے سے باندھنے کے بعد فکس کرنے کے بعد جیسا آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا ایسا بن جائے گا اس طریقے سے بن جائے گا یہ بھی خیمہ تیار خیمہ تقریبا تقریبا تیار ہو چکے ہیں یعنی کہ میرے حساب سے اور چار دن پانچ دن کام کیا جائے گا اور یہ ساری کی ساری تیاریاں پوری ہو جائیں گی مکمل ہو جائیں گی یہ دیکھیں اب اگر اب اگر آپ سوچیں کہ خیموں کی جو ہے وہ ترتیب کیسی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ ایک خیمہ اور اس کی جب چار دیواری لگ جائے گی یہ اہل ایدہ پورشن ہو گیا یہاں بار درمیان میں دروازہ ہو جائے گا پھر اس کے بعد یہ دوسرا خیمہ ٹھیک یہی طریقہ کار ہوتا ہے یہاں راہداری ہوتی ہے اور یہ دوسرا خیمہ یہ جو کھودا جا رہا ہے یہ تار اندر ڈالنے کے لیے بچھانے کے لیے کھودا جا رہا ہے تاکہ کوئی مسئلہ مسائل نہ بنے چاہے یہ دوسرا خیمہ ماشاءاللہ تبارک اللہ فرد زور و شور سے کام چل رہا ہے یہ دیکھیں ایک اور خیمہ اس طرف ہے اور اس طرف بھی ایک خیمہ ہے تیار کیے جا رہے ہیں اور یہ درمیان میں راہداری ہوگی یہاں پر حجاج کرامی حجاج کرام ہوگئے یہاں پر اس وقت یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مٹی یہ سب کچھ یہ سب ختم ہو جائے گا بالکل کلیر ہو جائے گا یہاں پر یہ کالین والین بچھ کے زبردست کام ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ خیمہ ہے پھر اس کے پیچھے وہ اگلا خیمہ بھی ہے یہ دیکھیں یہ ایک علیدہ خیمہ ہے اس طریقے سے یہ ساری تیاریاں ہوتی ہیں یہ نئی چادر لگنے لگی ہے یہاں پر میرا خیالہ فٹنگ ہوگی اس کو کھولا جا رہا ہے یہاں پر یہ تو مکمل ہو گئی اب اس کی چار دیواری شروع ہو جائے گی یہ جو ادھر والی سائیڈ ہے ماشاء اللہ تبارک اللہ یہ دیکھیں یہاں پر تار اندر ڈال دی گئی اس کو فکس کر دیا گیا یہاں پر تار ڈھج دی گئی ہر بندہ ماشاء اللہ تبارک اللہ اپنا کام کر رہا ہے اور اچھے انداز سے سب کے سب اپنا اپنا کام اچھے سے اچھے انداز میں کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ماشاء اللہ بھائی بھی لگے ہوئے ہیں یہ ساری کے ساری کھدائی تار بچھانے کے لیے ہو رہی ہے یہ خیمہ دیکھیں کتنا لمبا خیمہ ہے السلام علیکم کیفہ الحال پیوین یہ دیکھیں یہ کتنا لمبا خیمہ ہے اور اس خیمے کے اندر یہ لائٹنگ لگائی گئی ہے رات کے ٹائم جیسے مغرب کا ٹائم قریب آئے گا اثر کے بعد ہی لائٹنگ جلا دی جائے گی اور یہاں پر روشنی ہی روشنی ہو جائے گی یہ درخت کو کٹ دیا گیا ویسے اگر یہ تھوڑا کٹتے اوپر سے کٹتے تب بھی صحیح تھا لیکن انہیں یہ والا درخت بھی کٹ دیا وہ پیچھے بھی یہ بھی ایک درخت ہے یہ بھی کٹ دیا ماشاء اللہ تبارک اللہ باقی آج کا ویزٹ بھی بہت اچھا رہا الحمدللہ اللہ تعالی خیر کریں یہ دیکھیں تار بچھائی جا رہی ہے یہاں پر اس کا پورا بڑا بندل رکھا ہوا یہ ہے جی تار وہ بھائی کھینچ کے جا رہے ہیں عرفات کی تیاریاں ماشاء اللہ زور و شور سے جاری ہیں یہ دیکھیں یہ جو لوہا ہے زنگ آلود ہے نا زنگ پکڑا ہوا اس نے اس کو ماشاء اللہ تبارک اللہ بھائی اس کا کلر کر رہے ہیں ہر بندہ اپنا اپنا کام اپنے اسٹائل سے کر اسلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہے الحمدللہ یہ دیکھیں ہر کوئی ماشاء اللہ اپنے کام اچھے سے اچھے انداز میں گھر رہا ہے اور جلدی جلدی انشاءاللہ کام ختم ہوگا اسلام علیکم یہ دیکھیں یہ یہ فٹ ہو گیا یہ دیکھیں یہ معذور اگر کوئی معذور ہے اس کے لیے یہ فٹنگ بنانے کے لیے دونوں ہاتھ پہ دونوں طرف ہے یہ دیکھیں دونوں طرف ہے اس طرف بھی ہے یہ پوری فٹنگ ہو رہی ہے نل وغیرہ لگیں گے اور زبردست تیاری ہو جائے گی ماشاء اللہ ماشاء اللہ عرفات کا کام ماشاء اللہ مینہ سے زیادہ تیزی سے چل رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پر بھی فٹنگ ہو گئی اس طریقے سے یہ سارا کام کلیر کیا جا رہا ہے سبحان اللہ تو یہ تھی آج کی عرفات کے میدان کی اپڈیٹ کی ایک چھوٹی سی ویڈیو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اجازت چاہنے سے پہلے آپ سے ایک ہی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نئے ہیں اور آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں ویڈیو کو شیئر کرنا مدھولیے لائک کرنا مدھولیے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی